اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ بات روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر المجالسی اوسعوها بہترین گیادرنگز وہ ہیں جس کے اندر لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اور زیادہ در لوگوں کو اکومیڈیٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گیادرنگز کے ایٹیکٹس و آداب سکھا ہیں ان میں سے ایک بہت اہم عدب یہ ہے کہ جب لوگ کسی گیادرنگ میں بیٹھے ہوں اور بہار سے آنے والے لوگ اس گیادرنگ کے اندر شامل ہونا چاہیں تو جو لوگ اس گیادرنگ میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو ویلکم کریں اور ان کے لیے سپیس بنائیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے آیت نمبر گیارہ میں فرمایا یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو جب تم سے کہا جائے سپیس بناو کھل جاؤ ففسہو تو کھل جاؤ جگہ بناو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور سپیس کریٹ کر دے گا اس آیت کا چاہیے نصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ کچھ بدری صحابی تشریف لے کر آئے اور وہاں پہ جو کچھ منافقین بیٹھے تھے انہوں نے ان کو جگہ دینا پسند نہیں کیا اور ان کے لئے راستے بند کرنے شروع کر دیئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اہی اتاری اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ایسا نہ کرو بلکہ اپنی مجلسوں کو ویلکمنگ مجلسے بناو اپنی گیادرنگز کو ویلکمنگ گیادرنگز بناو جس میں زیادہ زیادہ لوگ آ سکیں تم ان کو ویلکم کرو اور تم ان کو سپیس دو اور یہ کسی بھی مسلمان کے ایک اچھے اخلاق کی نشانی بھی ہے کہ جب کوئی اس کی مجلس میں آ کر بیٹھنا چاہے تو وہ اس کو ویلکم کرے اسی طرح مجلس کے عداب میں سے ایک اہم عدب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص بہار سے اس گیادرنگ کے اندر آ رہا ہو تو اس کو چاہیے اس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے نہ یہ کہ وہ اور گھس کر بیٹھ کے جگہ بنائے جس سے ان لوگوں کو تکلیف ہو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھائے یعنی کوئی شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے آپ اسے کہیں جی ہڑ جاؤ یا لوگ اسے کہیں جی ہڑ جاؤ یا بڑا وی آئی پی آدمی ہے یا ایسا آدمی ہے تو ایسا نہ کرے بلکہ جہاں اس کو جگہ ملے وہ جگہ بیٹھ جائے اور اب بہت دیر ہو چکی ہے یا جو ہوسٹ ہے میزمان ہے وہ آپ کو اشارے دے رہا ہے کہ وہ تھک گیا ہے اس مجلس کو ختم کرنا چاہ رہے تو وہاں سے اٹھ جائیں یہ نہ ہو کہ وہاں جم کر بیٹھے رہے ہیں اور جو میزمان ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مجادلہ کی آیت میں بھی بیان فرمایا ہے کہ ویزا قیلن شزو اور جب تم سے کہا جائے کہ تم چلے جاؤ مجلس کو ختم کر دو فن شزو تو تم وہاں سے اٹھ جایا کرو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اور بھی کام ہے وہ آرام بھی کرنا چاہتے ہیں ان کو کچھ اور مسائل کو بھی دیکھنا ہے تو اگر تم اس مجلس میں بیٹھے رہو کہ ہم تو اللہ کے نبی کی صحبت لینا چاہتے ہیں اور بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو تو ان کے لیے بہت انکنویننٹ ہو جائے گا اور یہی ہدایت اٹیکیٹس کو فالو کیا جاتا ہے اور ایک بہت اہم اٹیکیٹ گیادرنگ سے یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی گیادرنگ میں بیٹھے مجلس میں بیٹھے تو لازمن لازمن اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے اور جب اس مجلس کو ختم کرے تو پھر لازمن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغف روکا و آتوب علیک کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی برائی سے عیب سے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہوں اور میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یاد رکھیے کہ بہترین گیادرنگز وہ ہیں جن گیادرنگز میں لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اور یہ ویلکم صرف اس گیادرنگ کے سپیس کے اعتبار سے نہیں علماء نے کہا کہ اس اعتبار سے بھی کہ اس گیادرنگ کے اندر ڈیفرنس اوپینین کو بھی ایکسپ کیا جاتا ہے اس گیادرنگ کے اندر لوگوں کی باتوں کو بھی سنا جاتا ہے اور بڑی خندہ پشانی کے ساتھ لوگوں کی بات سنی اور سنائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم اپنی گیادرنگز کو بہترین گیادرنگز بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور گیادرنگز جو اسلامیک ایٹیکٹس ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ